نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا مشروع کی کھیتی کیسے کریں کیسے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے دوستوں دوستوں مشروع جو ہے اگر آپ بزار میں لینے جاتے ہیں تو آپ کو دو سو سے ڈھائی سو روپے کلو میں کھیتنا پڑے گا اس لیے یہ کھیتی آپ گھر میں کریں بہت زیادہ منافع ہے دوستوں کس طرح سے اس کی کھیتی کرنی ہے میں اس کو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی قسمیں ہوتی ہے مشروع کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سفید بٹر مشروع مدھے ستمبر سے مدھے مارس تک اس کی کھیتی ہوتی ہے شیٹاکے مشروع ستمبر مدھے سے فروری تک اس کی کھیتی ہوتی ہے مائن سے مدھے اگست آئیسٹر مشروع اگست سے اپریل دھو دھیا مشروع مارچ سے مدھے اگست تک کھیتی کی جاتی ہے کھیتی بٹر مشروع کی کرنی ہے تو اس کے لیے کیسے کرنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں یہ کھیتی اوتر بھارت کے پراکتک پرسیتی میں کھمب اکٹوبر سے مارچ کے بھی جو گیا جاتا ہے اور تین تین مہینے کے اوہدھی پر دو فصل پرابت کر سکتے ہیں بٹر مشروع کے کمک جال کے بردھی کے لیے 22 سے 25 دگری تاپمان سب سے انکون ہوتا ہے جبکی فلنکائے بننے کے لیے انکون تاپمان 16 سے 18 ڈگری اتھک تاپمان ہانیکارک ہو جاتا ہے تسہ 14 ڈگری سے نیچے تاپمان پہنچنے پر پی کبک جال اور فلنکائے دونوں کا بننا کم ہو جاتا ہے 80 سے 25% آپ ایک چھک آندرتہ مشروع بردھی کے لیے ڈگری سے آوشک ہے پورس کی ہی سفارش کی جاتی ہے کیونکہ یہ پرجاتی اتھک لوگ پر یہ ہے کھیتی کے لیے آوشک سا مگری بٹر مشروع کی کھیتی کرتی مروس سے تیار کیے گئے کمپوسٹ پر کی جاتی ہے جس کے برانے کی دو ویدھی ہے لمبی ویدھی اور چھوٹی ویدھی مشروع کی کھیتی کے لیے آوشک چیزیں اس پرکار سے ہیں مشروع گھر میں اگر آپ لگا رہا چاہتے ہیں تو 100 سینٹی میٹر گونید 15 سینٹی میٹر پریمارک کیٹرے اتھوہ 30 گونید 45 سینٹی میٹر پریمارک کی تھیلے کمپوسٹ بنانے کے لیے چبوترہ کمپوسٹ بنانے کی سامگری مشروع سپان کیسنگ میٹی آدھی مشروع گھر میں ایک اچھا مشروع گھر ہوادار ایوام تاپ روضی ہونا چاہیے تاکہ اس کے بھیتر تاپ مان اور اپیکشت آن رتا کو نیانترن رکھا جا سکے اس کے بھیتر ایک سو پچاس سے پندرہ سو سے دھائی ہزار لکس تیبرتہ کے پرکاش ایک جسٹ پنکھے اور اور کولر یا ایر کنڈیشنر کی برستہ ہونی چاہیے اس کے بھیتر ایٹو یا کانکریٹ کا بنا پکا فردہ ہونا چاہیے دوستو ایک بار فیصل میں بتا دیتا ہوں پندرہ سو سے لے کر پچیس سو لکس تیبرتہ کے پرکاش چاہیے اس میں کمپوز تیار کرنا پادپ اوشیش مفت سیلی لوج ہیمی سیلی لوج اور لگنے کے بنے ہوتے ہیں جو مشرم کی وردیہتو ترنت اپلگ نہیں ہوتے ان پادپ اوشیشوں کو کمپوز سٹنگ کے دوران اس پرکار پریورتیت کیا جاتا ہے کہ پوشک تک مشروم کو اپلگ دھو سکے مشروم کمپوز برانہ ایک جٹیل جیوک راسانک پرکر دیا ہے اس میں سیلی لوج ہیمی سیلی لوج اور لگنن آنشک روپ سے سڑ جاتے ہیں اور کاربانک نائٹروجن سے سٹھ میں جیوی پروٹین کا سنسلیشن ہوتا ہے کمپوزرنگ کے دوران وائے ویہ پریستی میں جٹیل کینون پرکریا ہوتی ہے جس سے ایک کے بعد ایک مدھیم تاپ راگی سکھ رجیو بھاگ لیتے ہیں اس کارن سے ڈھیر کا بھیتری تاپمان 75 سے 80 دگری تک پہنچ جاتا ہے اس پرکریا میں لگنی پروٹین کمپلیکس بنتا ہے جو بائی سپور کی بردھی کے لیے انکول پرستیتی ہے نائٹروجن سروت کو کمپوزرنگ میں ملانے کے کارن کاربن اتفا نائٹروجن انپاد کمپوزرنگ گیہوں دھان کا چھلکہ جسے چھوکر کہتے ہیں 20 سے 25 کلوگرام امونیوم سلپیٹ اتفا کیلیشیم امونیوم نائٹرٹ 4 کلوگرام یوریا 3 کلوگرام میرٹ آ پوٹاس 4 کلوگرام جپسم 20 کلوگرام میلاتھیان 40 کلوگرام کمپوز بنانے کے لیے پریوگ میں لائے جانے والا بھوسہ ایک ساتھ سے ادھک پرانا بارش میں بھیگا ہوا نہیں ہونا چاہیے ہاں دوستو 200 کلوگرام گیہوں کے بھوسی کے ستھان پر آپ 400 کلوگرام دھان کوال کا بھی پریوک کر سکتے ہیں یعنی دھان کا بھوسہ پریوک کر رہے ہو تو ساتھ میں 6 کلو بینولے یعنی کپاس کا بیچ پلٹائی کی سمیں کریشم یا چاک پاورڈر ملاتے ہیں تیسری پلٹائی جیسرم ملائے جاتا ہے چوتھی پلٹائی بینولے کا آٹا ملائے جاتا ہے انتیم پلٹائی کی سمیں 15 میلی لیٹر میلہ دھیان اور 25 میلی لیٹر نیمہ گون ملا سکتے ہیں اور ایک اور ایک فارولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں جو ہے گیہوں کا بھوسیٰ 300 گرام ہاں دوستہ بھوسیٰ جو ہے گیہوں کا وہ 300 کلوگرام ہے امونیوم سرپیٹیا کیلیشیم امونیوم نائٹرک 9 کلوگرام سپر فاسپیٹ 3 کلوگرام یوریا 4 کلوگرام میوریٹا پوٹاس اتھوہ سرپیٹا پوٹاس 3 کلوگرام گیہوں کا چوکر 25 کلو شیرہ 5 کلو جپ 37 کلو میلہ دھیان 15 میلی لیٹر نیمہ گون 25 سے 30 میلی لیٹر کمپوس بنانے کی دو ویدیاں ہیں لنبی ویدھی کمپوس بنانے والے چبوترے کے پکے فردہ پر گیہوں کے بھوسے 10 سے 15 سنٹی منٹر لنبا کٹا ہوا کی 10 سے 11 انچ موٹی پرت پھلا دیں اب اس بھوسے پر پانی چھڑکا جاتا ہے دھیرے دھیرے بھوسے کو بھیگایا جاتا ہے اس پرکا دن میں 3 سے 4 بار بھوسے کو بھیگاتے ہیں یہ بھوسا دو دن میں پوری طرف بھیگ جاتا ہے بھیگے بھوسے میں انی بدات ملانے سے پہلے ان کو اچھی طرح ملا کر ہلکے پانی میں بھگو کر ایک گیلے ٹارٹ میں ڈھک کر رات بھر رکھتے ہیں لگ بھک سولہ سے اٹھارہ گھنٹے جیپ سم کو چھوڑ کر دوسرے پدار جیسے گہوں کا چکر یوریا کیل رائی نائٹ ریٹ آدھی کو ایک سار روپ سے اچھی طرح بھیگے ہوئے بھوسے میں ملا دیتے ہیں اس اچھی طرح سے ملا گئے بھوسے کو کم سے کم ایک میٹر چوڑے اور ایک میٹر اوچھا تطھ ایک میٹر لمبا بنا دیتے ہیں اسے درد تو بنایا جاتا ہے پر بہت ادھک سغن روپ سے دباتے نہیں ہر تین یا چار دن کے انترال پر بھوسے کے اس ڈھیر کو کھول کر کمپوست بنانے والے چبوترے پر کم سے کم آدھے گھنٹے کی لئے پھرا دیا جاتا ہے جدی بھوسا سوخا لگے تو اس میں پانی کا چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے اور کھولنے کے پچاس سے ساٹھ منت بعد پنے اس کا چٹا بنا دیا جاتا ہے یہ پکریہ ہر تیسری یا چوتھے دن دہرانی چاہیے تیسری پلٹائی کے بعد دس کلوگرام جنسم اس میں ملا دیتے ہیں تیسری دس کلوگرام جنسم چوتھی پلٹائی کے بعد ملا جاتا ہے تیسری پلٹائی دوران ملا تھیان کو پانچ لیٹر پانی میں گھول کر اوپر سے چھڑکاؤ کر اچھی طرح ملا دیتے ہیں انہ چھٹا بھرا دیا جاتا ہے اور اسے تین دن بعد کھولتے ہیں یدی آمونیم کی گند ابھی بھی آتی ہو بھی دیتے موسیقی